پاکستان پاکی رہے گا اور یہ اسلام کا قلعہ ہوگا یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا اور یہ امت مسلمہ کی قیادت کرے گا اور یہی پاکستان ہوگا اسی قیدار الحکومت سے اسی قیدار الخلافت سے وہ والڈ آرڈر جاری ہوا کریں گے اور یہ دنیا کی صبح طاقت ہوگا اور یہ لوگ اور یہ لوگ جو پاکستان کی نظریاتی اساس کے منکر ہیں جو پاکستان کی اس نظریاتی اساس کو نہیں مانتے جو پاکستان کی اس نظریاتی اساس سے بعد ہی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب اس نظریہ کی ضرورت نہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اب فرزودہ ہو چھوڑا اور یہ سمجھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اب قرآنہ ہو چھوڑا اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی امکلیمنٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں آپ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان سے خوشی حقیم لی اور یقین رکھیں اور اس بات پہ حضرت سراکہ کا وہ امام رکھیں کہ یہ پاکستان یہ حمدہ کے ولیوں کی بشارت ہے اور وہ بشارتیں کبھی چھوٹی نہیں رہیں